وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ ہم آج سورہ شعراء کا آغاز کرنے لگے ہیں پچھلی سورہ مبارکہ کی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے اس کی دو سو ستائیس آیات مبارکہ ہیں اور اس کے تقریباً گیارہ رکو ہیں یہ صورت چونکہ مکی ہے تو اس کے مضامین ہم پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں کہ مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کو بڑے اقلی اور نقلی دلائل میں واضح فرمایا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی رسالت کے اوپر جتنے اعتراضات ہیں ان دونوں مضامین کو بڑے کمال انداز میں ہر مکی صورت میں بیان کیا گیا اور آخرت مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اللہ کو جواب دینا یہ ہر مکی صورت کی طرح اس صورت کے بھی موضوعات ہیں اس کے نام سے ظاہر ہے اس کا نام ہے سورہ شعراء تو شعراء جو ہے یہ جمع ہے شاعر کی تو اس کا نام اس کے لفظ سے چنا گیا جو اس کی دو سو ستائیس آیات میں سے دو سو چوبیس نمبر آیت میں شعراء کا لفظ موجود ہے اور یہ وہی شعراء ہیں جو کلام پڑھتے ہیں تو یہ جو شعراء ہیں یہ وہ شعراء ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اور عام کفار اور اہل مکہ جو حضور کے کلام کو بھی شاعروں جیسا کلام کہتے تھے یہ ان کے رد میں چونکہ سورت نازل ہوئی اس وجہ سے اسی کے لفظ کو چن کر اس کا نام ہی سورہ شعراء رکھا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی میں دو سو چوبیس نمبر آیت مبارکہ کا مفہوم کو یوں ہے اور معبوب یہ جو شعراء ہیں ان کی پیروی تو حق سے بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں تو یہ بڑی الارمنگ سی آیت تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اسلام کے شعراء نے یہ آیت سنی کہ شعراء تو وہ ہوتے ہیں جن کی پیروی حق سے ہٹے ہوئے لوگ کرتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے ان حاضر ہونے والے لوگوں میں حضرت حسان تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے حضرت کعب بن مالک تھے جناب کعب بن زہر تھے یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو شاعروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کی پیروی کرنے والے تو حق سے دور ہوتے ہیں تو جو مقتدع ہوتے ہیں شعراء یہ تو پھر اور حق سے دور ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمائے اللہ اللہزین آمنوا و عاملوا صالحات و ذکر اللہ کثیرہ ہاں وہ شعراء جو ایمان لائے نیک عمال کیے اللہ کا ذکر کیا اپنے کلام میں اور اسلام کے اصولوں کو وائل ایٹ نہیں کیا اس سے مراد وہ شعراء نہیں تو ایک تصور ہم اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہر شاعری حرام نہیں ہے وہ شاعری جو حقیقت سے بڑی دور ہو اسلام اس شاعری کو پسند نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت کا زیاہ ہے لیکن پائیدار شاعری جس میں حقیقت پہ بات کی گئی ہو تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی اس شاعری کو پسند فرمائے آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے کچھ شعر وہ ہوتے ہیں جو حکمت سے بڑے بھرپور ہوتے ہیں تو اسلام شاعری کو ناپسند نہیں کرتا لیکن ایسی شاعری جو بالکل تخیلاتی ہو اور حقیقت سے بڑی دور ہو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تو یہ سورت کا نام سورہ شعرہ ہے اس کی دو سو ستائیس آیات مبارکہ اور گیارہ رکو ہیں میں نے جو سورہ مبارکہ پوری اللہ نے توفیق دی اس کی میں نے تلاوت کی اس کے جو مضامین نکلے ہیں سامنے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اس کی دو سو ستائیس آیات کا کمبینیشن کچھ یوں ہے ہمیں پوری سورت پڑھنے تک بڑی آسانی رہے گی کہ پہلی نو آیات جو ہیں یہ ایک سورت کا مقدمہ ہے اس پوری سورت کا مقدمہ پہلی نو آیات ہیں اس کے بعد مسلسل اللہ تبارک و تعالی نے سات نبیوں اور سات ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ آیات بڑی پیاری کمبینیشن کے ساتھ ہیں سب سے بڑا تذکرہ پورے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس سورت کی 59 آیات بھی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل ہیں اور اس کا جو تیسرا تذکرہ ہے آیت نمبر 69 سے 104 تاکہ یہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے حضرت نو کے تذکرہ پر 18 آیات ہیں قوم آدھ اور قوم سمود پر بترتیب 18 اور 19 آیات کا کمبینیشن ہے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کے ذکر پہ اور حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کے ذکر پہ سلہ اور چودہ کا کمبینیشن ہے اور اس سورت کی سب سے اہم بات اور اس کا بڑا اہم مضمون جو ہے وہ اس کا اختتامی خطبہ ہے جو تقریباً 38 آیات مبارکہ پہ مشتمل ہے یعنی ٹوٹل اس سورت کو اگر ہم نو عیسوں میں تقسیم کریں تو بڑے پیارے انداز میں اس سورت کا پورا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے ایک مقدمہ نو آیات کا 38 آیات کا اختتامی خطبہ اور درمیان میں سات انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ یہ پوری کی پوری جو سورت ہے یہ 227 آیات تک چلی جاتی ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پورا مقدمہ ہم سمجھ لیں اور پورا مقدمہ آقا کریم علیہ السلام کو تسلی دینے والا مقدمہ ہے ذرا آغاز کرتے ہیں یہ حروف مقدمات ہیں اس کے بارے میں چار پانچ بڑی متفق علی آرہ ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا مفہوم حقیقی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے آج کے دور میں سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ یہ ہمارا پاسورڈ ہیں جیسے کسی بھی ہماری کانفیڈنشل چیز کا کوئی بھی ہم کوڈ یا پاسورڈ لگا دیتے ہیں یا اس کا اللہ کو بتا ہے یا اس کے حبیب کو بتا ہے اس کے اندر جتنا خزانہ ہے ان خزانوں کا کوڈ اللہ نے جبریلی امین کے ہاتھ اپنے حبیب کریم کے پاس بھیجا ہے آپ کسی بھی جگہ پر ان کی مکمل تشریح دو جمع دو چار رسول کے تحت نہیں دیکھیں گے متفقل ہے بات یہ ہے کہ اللہ رسول ان کا معنی جانتے ہیں یہ روح مقتعات ہیں 29 سورہ کے شروع میں ہیں لیکن علماء کی کچھ آراء اپنی جگہ پہ ہیں تسلیم شدہ معنی کیا ہے یہ اللہ کے نام ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام ہیں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جن سورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں وہ سورتوں کے نام ہیں اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ چیلنج ہیں عربوں کو جو بڑی دل کو لگتی بات ہے اہل عرب کہتے تھے اہل مکہ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ نے انہیں بتلایا کہ میرا کلام بنا ہے حروف تحجی سے الفابیٹ سے الف بات آسا تو تم بھی اسی طرح کا بنا کے دکھا گو تو تاسیم میم یہ گویا کہ چیلنج ہے اور تحدی ہے اہل عرب کو کہ بناو اس جیسا کلام اگر تم بنا سکتے ہو تلکہ آیات الكتاب المبین تلکہ یہ جو تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے یہ آیات یہ آیتیں ہیں الكتاب ایک ایسی کتاب کی المبین جو بڑی روشن ہے یہ روشن کیسی ہے چراغ کی طرح کہ جو ایک جگہ پہ روشنی دے تو چاروں طرف میں روشنی پھیلاتی ہے اپنے آقامات کے اعتبار سے بڑی روشن ہے تو معبوب یہ آیتیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کے امتی جن کو پڑھ رہے ہیں یہ آیات الكتاب المبین یہ کتاب مبین کی روشن آیات ہیں یہ آقا کریم علیہ السلام کو تسلی ہے بڑی پیاری بات ایک مصر کے مفسر نے لکھی عربی تفسیر میں میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے ارزکار دیتا ہوں کہ دن گزرتا آقا کریم علیہ السلام کا لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے میں جو بڑا مشکل تھا اور راتیں گزرتیں آقا کریم علیہ السلام کی اللہ کے حضور سربسجود ہوتے ہوئے تو نہ آپ کو دن کو آرام تھا نہ رات کو آپ کی زندگی میں سکون تھا ہم آپ ہما وقت پریشان رہتے کہ امت رائے راست پہ آ جائے اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ مابوب آپ لص جو استعمال ہوا یہ ہے باخِ ان باخِ ان کا معنی مفسرین نے کیا ہے مابوب آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے اپنی جان دکھوں میں ڈال دیں گے اگر آپ کی یہ بات نہیں سنیں گے تو مابوب دکھ چھوڑ دیں لیکن اس کا لٹرل میننگ کیا ہے باخِ ان کا بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی کہ باخِ ان اس رگ کو کہتے ہیں جو ریڑ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی انسان کی گردن تک آتی ہے اور انسان جب جانور کو زبا کرتا ہے تو چھوری چلاتے چلاتے یہ اس رگ تک جب پہنچتی ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ اب اس کا جانور زبا ہو گیا ہے آپ عموماً دیکھیں تو پورے جانور کی پوری گردن اسلام میں نہیں کٹی جاتی لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو بخ ان اور باخِ ان اس رگ کو کہتے ہیں جس پہ انسانی زندگی کا دارو مدار بھی ہوتا ہے لیکن وہ زبا کے وقت یہ آخری پوائنٹ ہوتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ انسان یہ جانور جو ہے یہ اب حلال ہو گیا ہے تو انتہائی کرب کی کیفیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاری رہتی تھی کہ یہ لوگ اللہ کی کلام کی طرف کیوں نہیں آتے اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِ انْ نَفْسَكَ اللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ مابوب یہ آپ کی باتوں پہ کان نہیں درتے ابو جہل ابو لہب اور مکہ کے اور اردگرد کے جو کافر اور مشرق ہیں تو لَعَلَّكَ مابوب اس کا معنی پھر یہ ہے کہ شاید آپ باخِ انْ حلاک کر دیں گے حلاکت میں ڈال دیں گے نفسہ کا اپنی جان کو مابوب آپ اپنی جان کو پھر حلاک کر دیں گے اللہ یکونو کہ یہ نہیں ہو رہے مومنین ایمان لانے والے مابوب آپ ماذا اللہ اپنی جان کو حلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لارہے تو مابوب نہیں ایسا نہ کریں آپ کا کام ہے ابلاغ پہنچا دینا ان کو ہدایت دینا ہمارا کام ہے آپ نے اپنا فریضہ پورا کر لیا آپ اپنی جان کو دکھوں میں نہ ڈالیں پھر اہل مکہ کا ایک اور دعویٰ تھا وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی آیت کیوں نہیں آ جاتی کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں ہمارے سامنے آ جاتی کہ جس نشانی کو ہم دیکھیں تو ہم فورا مجبور ہو جائیں کہ ہم اسلام میں آ جائیں تو اللہ فرما رہے مابوب ہم تو یہ نشانی لانے پر بھی قادر ہیں کہ ہم آنکھ بند کروائیں انہیں اور یہ آنکھ کھولیں تو ان کے سامنے ایسی نشانی پڑی ہو کہ یہ فورا مابوب آپ کا کلمہ پڑھ لیں اللہ فرما رہے مابوب یہ میری حکمت اور اسلام کے تصور کے خلاف ہے ہم یک لخت بھی دفعہ اچانک بھی انہیں اسلام کی طرف لا سکتے ہیں لیکن مابوب یہ بغیر جبر اور بغیر اقرا کے اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے یہ اگلی آیت کا مفہوم ہے ان کا معنی اگر نشاء ہم چاہیں مابوب اگر ہم چاہیں ننزل تو ہم نازل کر دیں مابوب اگر ہم چاہیں تو ہم ان پر آسمان سے اتار دیں آیا کوئی نشانی ایسی نشانی فزلت فاکمانا پس زلت ہو جائیں یہ افعال عربی میں افعال ناقصہ کہلاتے ہیں تکانہ سارا اسباحہ امسہ ان کے اوپر پورا ایک عربی گرمبر میں چپٹر پڑھایا جاتا ہے یہ پورا ورب نہیں ہوتے لیکن ورب کا معنی دیتے ہیں ان کو عربی میں افعال ناقصہ کہتے ہیں تو ہو جانے کے معنیوں میں ہے فزلت مابوب ایک ایسی نشانی آم آسمان سے اتاریں کہ فزلت ہو جائیں آنا کو ہم ان کی گردنیں اونوں کی جمعہ آنا مابوب ان کی گردنیں ہو جائیں لہا اس نشانی اور میری قدرت کے آگے خادعین جھکی ہوئی جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز ہمیں خشو خضو سے پڑھنی چاہیے تو خضو جو ہے یہ جھکا ہوا ہونا ہے اپنے نفس کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا مابوب اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی ہم نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں وما یاتیہم من ذکر من الرحمن من الرحمن محدثن اللہ کانو انہو موردین لیکن مابوب آپ ذرا ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیں آدم سے لے کر مابوب آپ تک سارے انبیاء کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو منکرین حق کی ایک ہی عادت رہی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو یہ مو پھید لیتے ہیں اب دیکھیں جی اب تذکرہ آگے شروع ہو جائے گا انبیاء کا مابوب ذرا دیکھیں تو سہی کہ میں نے موسیٰ کو کتنی نشانیاں دی میں نے پکا پکایا کھانا ان کی قوم کے لیے آسمان سے نازل کیا پتھروں سے چشمیں جاری کیے سمندر کو پھار دیا یہ ساری مابوب میں نے نشانیاں ہی تو ان کو دی تھی تو کیا وہ ایمان لائے تھے نہیں مابوب وہ نہیں لائے تو یہ بھی نہیں لائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے قوم آدھ سمود کا یہ پھر پورے سات انبیاء کرام پہ ڈیڑھ سو سے زیادہ آیات نازل کی گئیں کہ مابوب اہل مکہ کے پیچھے نہ چلیں ان کے سامنے تو کوئی بڑی نشانی بھی آ جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے پھر انہی نشانیوں میں تذکرہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کا کہ گابن اونٹھنی نکل آئی پہاڑ سے اب انہوں نے اس کی بھی کونچیں کارڈ ڈالی قوم آدھ قوم ثمود مابوب یہ تذکرے سارے ہمارے سامنے ہیں یہ اہل مکہ بڑے ہٹ دھرم مزاج ہیں ان یہ کبھی اسلام کی طرف آنے والے نہیں ہیں وما یاتیہم اور نہیں آیا کرتی ان کے پاس من ذکرن کوئی نصیت من الرحمن اللہ کی طرف سے مہدسن جو نئی ہو تازہ ہو اللہ مگر کانو یہ ہوتے ہیں ان ہو اس سے موردین مو پھیرنے والے مابوب جب بھی کوئی رحمان کی طرف سے نشانی آتی ہے تو یہ اس سے اراز کرنے والے ہوتے ہیں یہاں ایک بات غور طلب ہے اللہ تبارک وطالعہ نے آپ نے صفاتی ناموں میں یہاں رحمان کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت رحیمیت ہی ہے کہ اس نے ہمیں کتاب ہدایت دی اور انبیاء کرام کو موجزات دی اگر وہ جببار ہوتا اگر وہ کہار ہوتا اور ان کی ان صفات کا تذکرہ یہاں ہوتا تو پھر ان کو موجز نہ دکھائے جاتے بلکہ ان کو دفعہ تن ایک ہی نظر میں ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تو اللہ کی طرف سے نشانی ہدایت پہ آ جانے کے لیے یہ صفت رحمان کا مذر ہے یہ وطیرہ ہے حق کے انکار کرنے والوں کا ہمیشہ فاکمانا پس قد کمانا تے کی قذبو انہوں نے تکذیب کی فسیاتیہم فاکمانا پس سین ان قریب یاتیہم ان کے پاس آئیں گی انباؤ خبریں نبع ان کی جماحے انباؤ مابوب ان کو اطلاع آئے گی اس عمر کی کہ ما کانو بھی ہی یستازیون کہ جس کا یہ مذاق کیا کرتے تھے جس کے حوالے سے یہ تھٹھا کیا کرتے تھے یہ جب قیامت آئے گی تو ان کو اپنی غلطی کا پتا چل جائے گا کانو یستازیون یہ پاس پرفیکٹ کانٹینیو ہے کہ جس کا وہ استعزاء کیا کرتے تھے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یہ ضرور ان قریب ان کے سامنے جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی تھوڑی سی اقلی دعوت ہے کہ تھوڑا سا غور کرو اولم یرو الالارد کم ام بتنا فیہا من کل زوج کریم اولم یرو مابوب بڑی نشانی تو یہ مانگتے ہیں کہ کوئی بڑی نشانی آ جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے لیکن مابوب یہ اس سے بڑی نشانی میں غور کیوں نہیں کرتے جو ان کی اپنی ذات میں زمین کے اوپر اور زمین کی چیزوں میں موجود ہے وہ کیا ہے جی اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا الالارد زمین کی طرف کم ام بتنا کم کتنی ام بتنا ہم نے اگائیں فیہا اس زمین میں چیزوں میں سے من کل زوج کریم من کمانا سے کل تمام زوج کمانا جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو عموماً زوجہ بیوی اور شور کے لیے لکھا جاتا ہے لیکن اس سے مراد جنس بھی ہوتی ہے اس سے مراد سنف بھی ہوتی ہے اور اس سے مراد جوڑا بھی ہوتا ہے یہاں اللہ نے اپنی کائنات میں اپنی مخلوق میں تمام اصناف مراد لی ہیں تمام جنس سے مراد لی ہیں انسان ایک جنس ہے حیوان ایک جنس ہے نباتات ایک جنس ہے اسی طرح جمدات ایک جنس ہے تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب انہوں نے زمین میں غور نہیں کیا کہ ہم نے کتنی ساری اگاہ دی ہیں ان کے لیے من کل زوج ان کریم مفید طرح کی جنسیں اور مفید طرح کی چیزیں پہلے تو دنیا اس مقام تک نہیں تھی آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو جوڑا جوڑا ہونا ہے یہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے صرف انسانوں میں نہیں ہوتا صرف حیوانوں میں نہیں ہوتا یہ نباتات میں بھی ہوتا ہے یہ بہت سا بلکہ آج تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ الیکٹریکل سسٹم ہے اس میں بھی میل اور فی میل پلگز کا ٹھنڈی اور گرم تار ہونے کا یہ تصور موجود ہے تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب انہوں نے کیا زمین میں کبھی غور نہیں کیا کہ کتنی کسرت سے ہم نے اگائے ہیں اس میں ہر طرح کے مفید پودے اور اگر اس کو سنف میں لیا جائے تو پھر جوڑا جوڑا جو اللہ نے ہر اعتبار سے پیدا کیا ہے ہماری اپنی شخصیت میں بھی جوڑا جوڑا موجود ہے ایک مرد کی اپنی پرسنیلٹی میں بھی جوڑا جوڑا موجود ہے عورت کی پرسنیلٹی میں بھی جوڑا جوڑا موجود ہے وہ جوڑا کیا ہے وہ طبیعتوں کا امتزاج ہے ایک انسان ہما وقت غصے میں نہیں رہتا ایک انسان ہما وقت جو ہے وہ پیار محبت اور شفقت کی کیفیت میں نہیں رہتا وہ بدلتا رہتا ہے غصہ پیار میں بدل جاتا ہے نفرت کبھی شفقت میں بدل جاتی ہے تو یہ اگر بدلنا نہ ہوتا تو انسان تو ایک ایسا لب و لہجہ اختیار کر لیتا جس سے لوگ بڑے اکتا جاتے تو معبوب انہوں نے غور نہیں کیا زمین میں کہ اللہ نے ہم نے کتنی چیزیں اگا دی ہیں بڑی مفید قسم کی اِنَّا فِي ذَالِكَ لَا آئیَا اِنَّا کَمَنَا بے شک فِي ذَالِكَ اسْمِ لَا آئیَا لام کا معنی ہے تحقیق ویریلی نو ڈاؤٹ آئیَا نشانی اِنَّا فِي ذَالِكَ لَا آئیَا معبوب البتہ تحقیق اس پورے پروسیجر میں ان کے لئے نشانی ہے لیکن معبوب بات ایک ہی ہے کہ وَمَا کَانَا اَكْسَرُ هُمْ مُومِنِينَ وَاو کَمَنَا اور ما کَانَا نہیں ہیں اکسَرُ هُمْ ان میں سے اکسر لوگ مومنین ایمان لانے والے معبوب یہ تو نشانی دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وَاو کَمَانَا اور اِنَّا کَمَانَا بِشَكَ رَبَّكَ مَابوب آپ کا رب لام یہاں بھی البتہ اور تحقیق اور تاقید کے معنوں میں ہے لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ مَابوب بِشَكَ آپ کا رب غالب بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے ایک بات ہم پوری صورت میں دیکھیں گے کہ جس نبی کا تذکرہ ختم ہوگا آنے والی آیات میں وہاں ہر آخری آیت یہی آیت ہوگی وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِ ہر ایک تذکرے کے بعد یہی آیت ہوگی دوسری اس صورت کا ایک اور جو ہے وہ کمبینیشن یہ ہے کہ اس کی موسٹلی آیات مبارکہ میں جو ہر آیت ختم ہوتی ہے وہ نون کے اوپر ختم ہوتی ہے یا میم کے اوپر ختم ہوتی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے نون اور میم کا جو کافیہ ہے اور ردیف ہے وہ اس کا جو ایکسنٹ ہے اس کا جو پروننسیشن ہے اس کا جو لبو لے جا ہے نون میم کا وہ قریب قریب ہے تو یہ صورت مکی ہے اس کے مخاطب جو ہیں وہ بڑے فسیع و بلیغ لوگ تھے تو اللہ نے ہر آیت کے اندر کافیہ ردیف کا اور شائرانہ ان کے مزاج کا بھی خیال رکھا ہے شاید کوئی ایک دو آیات ایسی ہوں کہ جن میں میم اور نون نہ آئے ورنہ اس صورت کی دو سو ستائیس کی ستائیس آیات مبارکہ میں آپ کو ہر آیت کے آخر میں نون یا میم نظر آئے تو یہ پہلی نو آیات پر مقدمہ تھا انشاءاللہ آگے جو تذکرہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ تقریباً ففٹی نائن آیات مبارکہ کے اوپر حضرت موسیٰ کا تذکرہ موجود ہے اس پوری صورت کے اندر کوئی لیگل ورس نہیں ہے یعنی نماز روزہ حاج زکاة پہ نکاح طلاق شادی بیعہ پہ کوئی آیت نہیں ہے یہ خالص مکی مزاج کی صورت ہے اور اس کے اندر بڑے اکلی لحاظ سے دلائل دیئے گئے ہیں کہ لوگ راہِ ہدایت کی طرف آجیں وَمَا لَيَّا اللَّا الْبَلَا موسیقی موسیقی